بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم بہت فضل بہت شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطافرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں اطافرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کامل عجل آتا فرمائیں بے گروں کو گر بے روزگاروں کو اچھا عالی عزت والا روزگار نصیب فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں مسلمانوں کی مدد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے مالک جس حال میں بھی رکھی وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے جو ہمارے لئے اچھا ہے مالک ہمیں وہی اطاف فرماتے ہیں مالک کے رضا پر جو لوگ راضی رہتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کمیاب اس دنیا میں بھی کمیاب ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بیروں مرشہ صدیقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تمام چاہتے خواہشیں عرضویں اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دیں پھر دیکھیں مالک جو آپ کے لئے بہتر ہوگا وہ آپ کو عطا فرماتے جائیں گے تو آپ بھی اپنی عرضویں خواہشیں تمہنائیں اللہ رب العالمین اور عرض کے رسول کے سپرد کر دیں مالک اپنے فضل اور رحمت سے جو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کو نواز دے جائیں گے بابو زدرو شریف قصر سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر پرشانی غم کا حل اسی میں ہے مولانا الروم رحمت اللہ علیہ ایک حقایت لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کی ساتھ بیٹیاں تھے شہزادیاں ایک دن بادشاہ نے تمام شہزادیوں کو اپنے دربار میں بھلایا اور بادشاہ کہنے لگا کہ میں سب سے ایک سوال کروں گا جو اس کا جواب سعی دیں گے انہیں انہیں اناموی کرام سے نواز آ جائے گا اب بادشاہ کے دربار میں ساتھوں شہزادیاں حاضر ہو جاتی ہیں بادشاہ کا سوال کہ کس کا کھا رہی ہو کس کا پین رہی ہو بادشاہ نے اپنی شہزادیوں سے سوال کیا کہ کس کا کھا رہی ہے اور کس کا پین رہی ہے اب پہلی شہزادی نے جواب دیا اب بہضو ہم آپ کا ہی کھا رہے ہیں اور آپ کا ہی دیا ہوا پین رہے ہیں بادشاہ بڑا خوش ہوا اب دوسری بیٹی نے بھی یہی جواب دیا چھے کی چھے بیٹیوں نے یہی جواب دیا بادشاہ نے انہیں خوب اناموی کرام سے نوازا جب سب سے چھوٹی ساتھویں بیٹی تھی بادشاہ نے اس سے پوچھا کس کا کھا رہی ہو اور کس کا پین رہی ہو تو سب سے چھوٹی شہزادی کہنے لگی اب با حضور اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا پین رہی ہوں جو میرے مالک نے میری قسمت میں لکھا اب بادشاہ سب نے جب سنا تو ان کو جلال آ گیا پہلی چھوٹیوں نے کہا شہزادیوں نے کہا کہ اب با حضور آپ کا دیا ہوا کھا رہی ہوں اور پین رہی ہوں تو بادشاہ بڑا خوش ہوا بڑے نامو اکرام سے نوازا جب ساتھویں شہزادی نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا پین رہی ہوں جو اس نے میری قسمت میں لکھ دیا چھے شہزادیوں کو بادشاہ نے خوب نوازا نامو اکرام دیا ساتھویں کو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنے بھی اس نے زیورات ہر ایک چیز شاہی لباس لگائیں سابوتار لیے گئے اسے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤں تاکہ یہ اللہ سے ہی لے کر کھائے اور پینے اب بادشاہی ختم فقیرانہ لباس پہن لیا پٹے پرانے کپڑے سیدھے جا کر اسے بادشاہ کے حکم پر فوجی جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اب صوبہ سے شام ہوتی ہے تو شہزادی جنگل میں کہتی ہے کہ کچھ لکڑیاں گٹھی کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لی جائے جنگلی جنوروں سے محفوظ رہا جائے اب وہ شہزادی جب لکڑیاں گٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف آگے جاتی ہے تو اسے ایک جھوڑی نظر آتی ہے بڑی حیران ہوتی ہے جنگل بیابان میں جھوڑی کہاں سے آگے آگے جا کر جب جھوڑی کے پاس پہنچتی ہے دیکھتی ہے کہ ایک بکری بار باندھی ہوئی ہے اور اندر سے کھانسنے کی آواز آریار کوئی پانی پانی مانگ رہا ہے شہزادی درتے درتے اندر گئی دیکھا تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت سے پانی مانگ رہے ہیں لیکن اٹھے نہیں سکرے شہزادی نے جھوڑی مجدہ کا دیکھا ایک کونے میں پانی پڑا اس نے پانی پلایا جب ان بابا جی کو کھانسی سے فرصت ملی پانی پیا کچھ آرام آیا تو کہنے لگے ایک بیٹی اس جنگل بیابان میں آپ کہاں آگے تو بزرگ کہنے لگے کہ میں شہر جا کر کام کرتا ہوں سات دن آٹھوے دن چھٹی ہوتی ہے تو آ جاتا ہوں یہاں بزرگ کرتا ہوں اگر آپ چاہو تو اس جھوڑی میں رہ سکتی ہو اب اس شہزادی نے جھوڑی کو صاف کیا بابا جی صوبہ اٹھے اور شہر چلے گئے شہزادی نے سارا دن گزارا جھوڑی صاف کی شام کو اس بکری کا دودھ دوا آدھا خود پیا اور آدھا ایک برطن میں ڈال کے جھوڑی سے بار رکھ دیا کہ جنگل کا کوئی جنوار آئے گا جسے بوکھ لگی ہوگی تو وہ دودھ پی لے گا اب جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی مخلوق کی مخبت ہوگے کوئی جنوار جنگل کا جسے بوکھ لگی ہوگی آئے گا اور پی لے گا جب دل میں رب کی مخلوق کی مخبت ہوگا پھر رب مدد فرماتا ہے جب شہزادی نے کہا تھا کہ اللہ کا دیا وہ کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا جو اللہ سبحان و تعالی نے لکھ دیا وہ پہن رہی ہوں اسی بات پر اسے جنگل میں آنا پڑا تھا مگر اس کا اپنے رب پر توقع اور بروسہ دیکھئے اب آدھا دودھ اس نے جو باہر برطل میں ڈال کے رکھ دیا آدھی رات کو کوئی ناغ آتا ہے وہ دودھ پیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ناغ خوش ہوتا ہے سہی تو اس کی آنکھوں میں یا اس کے پیٹ میں ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے ہیرہ نماغ کہ جب ناغ خوش ہوتا ہے تو وہ پتھر باہر پھینک دیتا ہے اب شہزادی جب صوبہ اٹھتی ہے تو برطل کو دیکھتی ہے پیالے جس میں دودھ ڈالا تھا دودھ کوئی جنوار پی گیا اور ساتھ دیکھتی ہے کہ خوبصورت پتھر پڑا ہوا ہے شہزادی نے اٹھایا دیکھا تو وہ کہنے لگے سنا تھا کہ کبھی کوئی ناغ جب خوش ہوتا ہے تو وہ پتھر پھینکے جاتا ہے دوسرے دن پھر شہزادی نے اسی طرح دودھ ڈالا آدھ خود پی آدھ بائے سات دن گزر کے سات دن ناغ آتا رہا اور روزانہ شہزادی کو ایک پتھر مل جاتا ہے سات دن ہوئے سات پتھر آگے روزانہ کوئی نہ کوئی ناغ آتا دودھ پیتا خوش ہوتا اور وہ ہیرہ قیمتی پتھر پھینکے چلا جاتا ہے اصل میں تو یہ رب کی حکمت دی کہ رب اپنی بندی کی مدد کرنا چاہتا تھا تو رب کی مخلوق ہے رب جیسے چاہے جس کو چاہے نواز دے اس پر کوئی بروسہ توقل کر کے تو دیکھیں کہاں وہ بادشاہی وہ شہزادیوں کی اے شوئی شرط سب کچھ اس نے رب کے نام پر اسے چھوڑنا پڑا جنگل میں ڈیرہ تو پھر رب نوازتا تو ہے رب اپنے ماننے والوں کو چہنے والوں کو تنخواہ تو نہیں چھوڑتا اب جب آٹھنے دن وہ بابا جی واپس آتے ہیں تو وہ شہزادی انہیں وہ تین یا چار پتھر دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ انہیں شہر لے کر جائیں اور فروخت کریں اور آتے ہوئے ساتھ محال تیار کرنے والے مصدری مزدور لے کر آئیں اب وہ بابا جی شہر جاتے ہیں وہ فروخت کرتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے اور ساتھ مصدری مزدور لے کر آتے ہیں اب شہزادی نے جنگل میں جیسے اپنے باب کا محال تھا اس سے خوبصورت محال تیار کروانا شروع کر دی ہے اور جو تین موتی بچے تھے وہ اس نے اپنے گلے میں ڈالی اب شہزادی کا محال تیار ہو جاتا ہے شہزادی غریب لوگوں کے لیے وہاں ہی کوئی فیکٹری لگا لیتی ہے جس سے غریب لوگ مزدوری بھی کرتے ہیں وہاں پر شہزادی انہیں کھانا بھی فری اکھلا رہی ہے ہر ایک کی مدد بھی ہو رہی ہے جب محل بنا لوگ آئے بسنا شروع ہوئی پھر جنگل میں منگل بن جاتا ہے جب اس بادشاہ تک شورت پہنچتی ہے کہ اس علاقے میں کوئی شہزادی آئی ہے جس نے کوئی فیکٹری لگائی ہے کہ وہاں کام کرنے والوں سب کو فری کھانا بھی کھلا رہی ہے ہر ایک کی خوب مدد کر رہی ہے شہزادی کا خوب چرچہ ہوا کاروبار بھی خوب لگا اب بادشاہ نے اپنی فوج بیجی کہ وہ شہزادی سے جا کر کہا جائے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں شہزادی کہنے لگی میری ایک شرط ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہی ہے کہ اپنی تمام شہزادیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تو پھر ملاقات ہوگی جب بادشاہ شہزادیوں کو لے کر آتا ہے محل کو دیکھتا ہے فوج کو دیکھتا ہے لوکر چاکر ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے تو بادشاہ نے تو جب فوج بیج کر شہزادی کو جنگل میں چھوڑا تھا پھر دوبارہ جب فوج چک کرنے آئی جہاں چھوڑا تھا تو شہزادی انہیں نہیں ملی تھی تو انہیں سمجھا گئے وہ کوئی جنگلی درندہ اسے کھا کر چلا گئے اب بادشاہ سے جب وہ شہزادی ملی اس نے نکاب کیا ہوا ہے بادشاہ کے سب بیٹیوں سے ملتی ہے ہر ایک کی خوب خدمت کرتی ہے ہر ایک کو جس رنگ کا وہ کھانا پیش کرتی اسی رنگ کا لباس بھی انہیں دیتی پہننے کے لئے جب خوب خدمت توازو کی گی تو بادشاہ کہنے لگا اے شہزادی تو میری بیٹیوں کی طرح ہے پھر یہ پردہ کیسا میں نے تیری سب شرطیں مان لی اب ذرا اپنا چہرہ بھی تو دکھا دو کہ آپ ہو کون اور کس ملک کی شہزادی ہو جب اس شہزادی نے اپنے موں سے نکاب اتارا تو بادشاہ نے جب اسے دیکھا یہ تو میری بیٹی ہے جو مجھ سے بھی بڑی بادشاہ بن گئی ہے پھر جب شہزادی کی بہنوں نے دیکھا کہ جس نے اللہ کے نام پر بادشاہ صاحب کو چھوڑا تھا اللہ پر بروسہ کیا تھا اس وقت وہ شہزادیاں پچھتانے لگی کاش ہم بھی یہ کہہ دی تو آج ہماری بھی شانہ شوکت ایسی ہی ہوتی ہم نے زہری شانہ شوکت کو پاس رکھا اس نے اللہ رب العالمین پر بروسہ کیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی دے رہے ہیں ان کا کھا رہی ہوں جو قسمت میں انہوں نے لکھا وہ پہن رہی ہوں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی کیسے مدد فرمائی دنیا میں بھی شانہ شوکت آخرت میں بھی کمیابی اللہ رب العالمین پر جب بروسہ کریں گے تو وہ جنگلوں میں بھی آپ کے لئے ایک نئی دنیا آباد کر کے رکھ دے گا ہم تو ماہل با کرم ہیں کوئی ظاہل ہی نہیں وہ تو دینے والا ہے لینے والے کو لینے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا تو کوشش کیجئے اللہ سبحانہ اور مکمل بروسہ کر کے دیکھئے پھر دیکھئے مالک کیسے آپ کو عطا فرماتے ہیں وہ کیسے عطا فرماتے ہیں کہاں سے عطا فرماتے ہیں یہ رب کی اپنی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق جہاں سے چاہے گا نواز دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل تو علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے رہنا چاہیے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے کہ کس وقت آقا حکم فرمائیں اور غلام کو خاضر ہونا چاہیے مگر آج اس کے برقس نظر آ رہا ہے ماں باپ غلام اولاد ان کا آقا بنی ہوئی ہے جو عزور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں گے جیسے وہ ان کی ذر خرید غلام ہو نوکر ہو تو آج بیٹیاں اپنی ماں کی ماں بنی ہوئی ہیں ایسے انہیں ڈیل کر رہی ہیں جیسے ماں نے انہیں نہیں جنا بلکہ انہوں نے اپنی ماں کو جنا ہو آج کل ایسے ہی ماں کو ڈیل کیا جا رہا ہے انہیں اپنا نوکر سمجھا جا رہا ہے وہی ماں جس نے اپنی ساری خواہشیں عرضویں اپنی اولاد کے لیے لٹائی ہوتی ہے اللہ رب العالمین سب کی اولادوں کو غیرت نصیب فرمائے اور اپنے ماں باپ کا عدب و اترام کرنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ